موسیقی ناجائز تجاوزات ختم نہیں کر سکے تجاوزات دو قسم کی ہیں ایک تو پختہ تجاوزات ہیں اور ایک آرزی تجاوزات ہیں آج ہم یہاں آئے ہیں موجود ہیں اور میٹرپولیٹن آفیسر ریگولیشن عمران علی صاحب کو ہمراہ لیں گے ان کی ٹیم ہمراہ لیں گے اور ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے راجہ بازار میں آپریشن کریں گے اور دکھاتے ہیں کہ راجہ بازار کس طرح سے آج یہ میٹرپولیٹن کارپوریشن جو ہے وہ کلیر کرتے ہیں ریگولیشن آفیسر میٹرپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی عمران علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم صاحب عمران صاحب تجاوزات کا بڑا مسئلہ ہے بلکہ ناجائز تجاوزات اور کچھ بازار تو ایسے ہیں کہ آج تک پنڈی میں کوئی ان کو صاف نہیں کروا سکا کچھ شادہ نہیں کروا سکا تو کیا یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ لوگوں کے لئے جی تجاوزات تو شروع سے ہی راولپنڈی جیسے بڑے شہر کا تو شروع سے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اور کچھ جگہوں پر تجاوزات زیادہ ہیں کچھ پر کام ہے لیکن ایسا میرے نالج میں کوئی بازار نہیں جہاں پر کبھی آپریشن نہ ہوا ہو جس کو کلین اپ نہ کیا گیا ہو لیکن اس بار جو آپریشن کی جو نہیں ہم نے ایک پوری ڈرائیو سٹارٹ کیا پورے شہر میں اس میں اور پہلے کے آپریشنز میں کافی فرق ہے اس بار ہم نے بقاعدہ بہتر گھنٹے کا ٹائم دے کر تمام دکانداروں کو اور جتنے بھی تجاوزات کنندان تھے ان سب کو ہم نے بقاعدہ بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا ان کو نوٹسز ریسیو کروائے ان سے ریسیونگز لیں اس کے بعد سولہ اگست دوہزار تئیس سے یہ آپریشن جو ہے جاری ہے ساری ہے اور آج بائیس اگست ہے اور آج بھی ہم اس آپریشن کو جو ہے وہ جاری کی ہوئے ہیں نہیں تو یہ بتائیں کہ اس مد میں کتنا جرمانہ اکٹھا کیا فائن کیا گیا اور عمومن یہ ہوتا ہے کہ ایک بازار کو آپ کلیر کرتے ہیں تو دوسرے یا تیسرے دن پھر وہی بازار ویسے ہوتا ہے آپ لوگ نکلتے ہیں پیچھے سے دکانے پھر لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی نکالا آپ نے جی بالکل نکالا ہے میں نے جیسے بتایا کہ یہ تھوڑا سا مختلف اس بار ہم نے سٹریٹیجی اپنائی ہے اس پر صرف مینسپل کارپریشن ہی نہیں بلکہ محکمہ عمال آر ڈبلی ایم سی آر ڈی اے اور جتنے بھی ہمارے زیلی ادارے ہیں زلہ راول پنڈی کے وہ تمام ان کے ریسورسز ہمیں پروائیڈ کیا گیا ہیں پولیس کی بہت بھاری نفلی ہمارے ساتھ ہوتی ہے ٹریفک پولیس کی بھی ڈیوڈیز لگائی گئی ہیں اسی طرح ہر بازار میں تین یا چار ٹیمز مختلف اوقات میں کام کر رہی ہیں اور وہ راونڈ دا کلوگ کام کر رہی ہیں تو اس کے بعد ایک دفعہ تو آپریشن کامیاب ہو گیا ہے یہ تو اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں آپ اپریٹ کرتے ہیں آپ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا تجاوزات پھر سے لگتے ہیں اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کے خلاف کیا کروائی ہوتی ہے کوئی ایف آئی آر کو ذرا بھی دی گئی ہے جرمانہ کتنا کیا گیا ہے کیا ریشو آئی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کتنا فائدہ ہوا ہے اس کو بجٹ کتنا مطلب آپ نے اکٹھا کیا ہے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کا فگر کیا ہے اب تک جو ہم تقریباً بچھلے پانچ سے چھ دنوں میں جرمانہ ہم نے کی ہیں وہ پانچ لاکھ سے زیادہ اس کی اماؤنٹ ہے وہ ہم نے زیادہ تر دکانداروں کو کی ہیں جنہوں نے آگے اپنے بجلی کے کنیکشن دیکھے ٹھئی ہے اور تھڑے جو ہے اس پر انکروشمنٹ کیوئی تھی اس کے علاوہ نو افراد کو ہم نے ایف آئی آر لانج کیا اور وہ اس وقت حوالات میں موجود ہے اس کے علاوہ جو بھی شخص دورانے آپریشن مضامت کرتا ہے کارے سرکار میں مداقلت کرتا ہے اس کے خلاف مقدمہ روزانہ کی بنیاد پر درج ہو رہے ہیں اور جو ہم نے سمان اس بار کانفیسکیٹ کیا ہے اس کو ایس پر لاو جو ہمارا ایکٹ ہمیں پرویین دیتا ہے اس کو ہم نے اس بار کانفیسکیٹ کر لیا اور وہ ناقابلے واپسی ہے اس کے کیونکہ اس کو ہم نے انشور کرنا تھا اس بار کہ ہم نے سمان واپس نہیں کرنا اس لئے ہم نے بقاعدہ نوٹسز تمام بزاروں کو سرف کیے جتنے بھی ہمارے مرکزی انجمن تاجران ہے راول پرنڈی کی ان کے تمام صدور کو راول پرنڈی کے کمیشنر لیاکتلے چٹا صاحب نے اپنے آفس میں بٹھا کر ایک بڑی گرینڈ میٹنگ کی جس میٹنگ میں ان سب لوگوں کو آن بورڈ لیا اور آن بورڈ لینے کے بعد انہوں نے بھی اپنے بزاروں میں علانات کروائے اور ہم نے بھی اپنے ساؤنڈ سیسٹن کے تروں ہماری ٹرکس کے تروں اور ہمارے سٹاف کے تروں ہم نے بھی علانات کروائے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ جو سمان کانفیسکیٹ ہویا ہے وہ ظاہر ہے تجاوزات کی مد میں کانفیسکیٹ ہویا اور وہ واپس دوبارہ ان جگہوں پر نہیں لگا دوسر اگر میں آپ سے کہوں کہ راجہ بزار جس کو سات دفعہ منسٹر رہنے والے شیخ رشید صاحب بھی کلیر نہ کروا سکیں کیا وہ کلیر کروا پائیں گے آج آپ آلڑی ہم نے اس پر تقریباً پچاس سے ساٹھ فیصد تجاوزات پر قابو پا لیا ہے آج ہم ذرا مزید سٹرٹنس کریں گے وہاں پر مزید سخت ایکشن لیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے چلیں سر پھر ٹیم تیار ہے آپ چلیں جی اس وقت راجہ بزار کرو کرتے ہیں کیونکہ راجہ بزار راول پنڈی کا دل بھی اسے کہا جاتا ہے اور وہاں پہ کافی رش بھی ہوتا ہے اور تجاوزات بہت زیادہ ہیں آج ٹیم جائے گی ہمارے ساتھ عمران علی صاحب ہوں گے جو ریگولیشن آفیسر ہے میٹروپلیٹن کارپوریشن کے اور دیکھتے ہیں جی آج کے کس طریقے سے بازار کو کلیر کروایا جاتا ہے آئیے ہماری صاحب یہ سر کاروائی کی جا رہی ہے سر یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی ادھر سے جی اب آپ یہ جسنا دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک کے درمیان میں لوگوں نے اپنے سامان رکھ کے تو بیچنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے کافی عرصے سے یہ بسکلی راجہ بزار کے ملکہ نمک منڈی کا ایریا کہلاتا ہے اب آپ دیکھیں ڈیوائیڈرز کے ساتھ لوگوں نے خود ہی سے پلوٹنگ کر کے ایک خود ساختہ سی سبزی منڈی ٹائپ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ اور آج یہاں پہ مسلسل ہماری تیسرا روز ہے یہاں پہ آپریشن کرتے ہوئے اور اس سے تھوڑا سب بہت فڈا کیا پڑا ہے کہ تقریباً چار سوی صد جو یہاں پہ تجاوز کنندان تھے وہ خود انہوں نے ختم کر لیا اب جو رہ گیا وہ اس کو پھر ہم خود کریں گے بائی فورس کریں گے تو سر یہ جو بائی فورس سے ایک ہیبرٹ سی بن گئی یہ عادت سی بن گئی ہے کہ انہوں نے اس طرح ہی اپنا سامان بھیجنا ہے اب زیادہ تر لوگ وہیں ہیں جن کی بیشے دکانے ہیں انہوں نے آگے آگے تھیے لگا کے تو یہ سامان فروخت کرتے ہیں اب یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں کرتے ہیں ہمیں کچھ عرصہ اس میں لگے یہ تو نہیں کہ غریبوں کے خلاف کاروائی ہوتی ہو نہیں یہ کروس دا بارڈ ہوتی ہے زیادہ تر جو ہم نے ایف آئی آرز اور جرمانے کی ہیں وہ ہم نے بڑے جو دکاندار ہیں ان کے خلاف پہ ہم نے ایکشن لیا تو سر یہ جو مٹسائیکل کی پارکنگ ہے کہ یہ علاؤ ہے ان لوگوں کو یہاں پر تو اتنے بھی دکاندار ہیں یہ انہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت ایک چھوٹے سی پارکنگ بنائی ہوئی ہے تو یہ دونوں سائیڈ پہ ہے اس کا مطلب مٹسائیکل پارک کر کے یہ دیکھیں کتنے فٹ کا روڈ ہے اور بلوگ کیا وہ سارا جی اس میں ہم ٹریفک پولیس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں آج بھی وہ ان کی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے اس کے خلاف ہم ان سے کہیں گے تو یہ مٹسائیکل بغیرہ کچھ ضبط نہیں کرتے جی ٹریفک پولیس بلکل ان کی ٹیم ہمارے بلکل بیچھے ہے وہ ابھی آ کے ان کو ضبط کریں گے تو سر یہ جو پارکنگ ہے اس بازار کی کوئی ایکوریٹ ڈیزگنیٹڈ پارکنگ ہے کہ جہاں سے باقاعدہ طور پر پارکنگ فیز بھی لی جاتی ہو اور لوگ وہاں پر بائک سپنی کھڑی کریں جی یہ سارا ایفورٹ اسی کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا ایڈیا یہی ہے کہ اس کو روڈ کے دونوں سائٹس پر تجاوزات ختم کروا کر یہاں پر ایک لائن کی باقاعدہ پارکنگ فی منقد کر کے اس کی باقاعدہ ٹھیکہ کر کے پارکنگ دی جائے یہ دونوں سائٹ پر یہاں پر ٹھیلے آگئے سر ہم نے جو اس کا بیسی کلی مشٹر صاحب کی ویژن کے مطابق جو ڈیزائن کیا ہے اس بازار کا وہ یہی کیا ہے کہ دونوں روڈز کی جو اطراف ہے کیونکہ آگئے کسی مین روڈز سے کنیکٹ نہیں ہو رہا بازار یہ آگئے چھوٹے بازاروں سے کنیکٹ ہو رہا ہے تو ان بازاروں کی اور راجہ بازار کی پارکنگ جو ہے وہ ہم ان دونوں روڈز کی سائٹس کے اوپر ایک لائن کے اندر دیں گے اب یہ دیکھیں سر یہ جو کنٹینر ہے آپ کے یہ بھی بلکل وست میں پڑے ہیں درمیان میں اس کا مطلب ہے آپ لوگ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ اتنی جگہ پہ آپ لوگ پارکنگ کر سکتے ہیں بائیک کھڑی کر سکتے ہیں کچھ لگا سکتے ہیں یہ جیسے کنٹینر کو بلکل ساتھ ہونا چاہیے نہیں یہ بسکلی آرڈوی ایم سی کی طرف سے یوں نہیں رکھے گئے یہ لوگوں نے اپنے تجاوزات یہاں سیٹ کرنے کے لیے انکروچمنٹس کرنے کے لیے دھکیل کر سائٹ پر کر دیں گے ان کو بھی ابھی ہم بالکل ٹھیک اپنے ترتیب میں لگا دیں گے اس وقت یہ دیکھیں یہ راجہ بازار نمک منڈی جو ملہکہ چھوٹا بازار ہے اس کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے سجاد ہمارے پنڈی کے ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ تجاوزات موجود ہیں جیسی گاڑیاں آتی ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور یہ موٹر بائکس وغیرہ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ناکامی کیوں ہیں مطلب ایک دن آپریشن ہوتا ہے اگلے دن پھر وہیں بازار ہوتا ہے یہ پنڈی کا ایک بہت بڑا بازار ہے نمک منڈی راجہ بزار کے بالکل ملہکہ یہ بازار ہے اور یہاں پر راول پنڈی کی جتنی یونین کانسلز ہیں مطلب جیسے تحصیل ہیں ساتھ تحصیلیں راول پنڈی کی تو یہاں سے ہی سامان پرچیز کر دور دردہ لاکے سے یہاں سے لے کے جاتے ہیں یہ جو دکاندار ہیں یہاں پر یہ ایسے ان کے ساتھ بارہ دفعہ اپریشن ہو چکا اس کے باوجود بھی ان کے اثر و سوخ اتنے سارے ہیں کہ یہ جو اپریشن کرنے والے جو ٹیمز ہیں یہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی مطلب اس کا مطلب میٹرو پولیٹن بے باس ہے ان کے سامنے بے 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 باس ہے اگر ہم آپ کو یہ کہیں تو بلکل اس میں حقیقت ہے کہ وہ بے باس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہاں جرمانہ کیا جاتا ہے کسی کو یہاں سے اٹھایا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں ان کا سامان اٹھایا جا رہا ہے تھوڑی در بار یہاں پر کسی سیاسی بندے کی فون آ جائے گی کسی کمیشنر کی سے فون آ جائے گی وہ یہاں سے ان کو اٹھا لیں گے اور یہاں تھوڑی در بعد وہ پھیرا گئی یہاں واپس لگ جائیں گے یہ پنڈی کا ایک بہت بڑا مسئل صرف غریبوں کے خلاف ہوگی لیڑی والوں کے خلاف ہوگی یہاں پر جو پیشلے سولہ طریق سے یہ اپریشن جاری ہے کمیشنر راول پنڈی کی زیر صدہ اچھا اس میں بہت بڑا اپریشن کیا جا رہا ہے جس میں مری بھی شامل ہے اور یہاں پر جتنے بھی تجاوزات مکانات بھی بنائے گئے تھے وہ بھی انہوں نے گرائے ہیں مطلب پختہ جو امارات ہیں جو ناجائز ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہوا ہے پنڈی کی تاریخ میں یہ پہلا اپریشن ہے جس کی اندر تجاوزات مکان بنے ہوئے بھی گرائے گئے ہیں اور امید تو یہی ہے کہ اس طرح جو اپریشن جاری ہے یہ کامیاب اور سیکسول ہوگا ابھی تک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف جو ریڈی والے ہیں ان کے خلاف اپریشن یہ بائیکس اتنی لگیویں ہیں ان کو نہیں چھیڑا جارہا ان کو نہیں اٹھایا جارہا یا پختہ امارت یا کسی نے لگا رہی ہے پختہ تھڑے جو ہیں ان کو نہیں توڑا جارہا دوسری بات سب سے بڑی جو امپورٹرز ہیں وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ ریڈی والوں کو اٹھا رہے ہیں اور یہ جو گاڑیاں اور بائیکس بغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں اٹھایا جارہا اس کی ایک سب سے بڑی مین وجہ ہے یہ ٹھیکے دی ہوئے ہیں ان لوگوں کو اور بعض لوگوں نے اپنی جو ہے وہ خود اپنی بدماشی کے طور کے اوپر یہاں مرساکل کھڑی کرتے ہیں اور اپنی پرچی سسٹم انہوں نے چلایا ہوا ہے کیوں سر یہ کاروائی جو ہے یہ اکروس دا بورڈ ہو رہی ہے سب کے خلاف ہوتی ہے یا صرف گریب آرمی کے خلاف نہیں تو گریب آرمی کے خلاف ہوتی ہے سب کو کرتے ہیں بائیکس باری بات ہے نا یہ سیلیے میں کہیں بھی کوئی پرچی سسٹم نہیں ہے اچھا امنا راجہ بزار میں کوئی پرچی سسٹم پہ الحال نہیں ہے لیکن اس سائیڈ پہ جو ہے نا لیاقت روڈ و غیرہ پہ وہ کمیٹی نے جنہوں کو دی ہیں انہوں نے بنایا ہوئے جب بازار کی کمیٹی جو ایڈول پر نسائن کر دیتی ہے وہ شیڈیول نہیں ہے گورنمنٹ کا مطلب انشیڈیولڈ بازار نسائن مطلب پارکنگ لگے ہوئی سر آپ کیا کہتے ہیں یہ کچھ ہونا چاہیے کیونکہ یہ غریب انت بلکل صحیح ہے کہ یہ نتجہ اوزاد ہے اور یہ ایک مافیا بن جاتا ہے کٹھے ہوکے نا پھر ایک ماف بن جاتا ہے لیکن ان کی میرودگاری کو بھی دیکھیں ان کے بھی دکھار ہیں ان کے بچے ہیں پڑھتے ہیں ساریوں پریشان وہ لوگ ہیں ان کو بھی سنیں کوئی لاعامل بنانا چاہیے کوئی درمیانی حل نکالنا چاہیے بلکل صحیح ہے سب دورے دور اور یہ بائک شاہک لاتے ہیں ادھو اپنی کھڑے کریں گے یہ کان کھڑے کریں گے یہ کیا کرتا ہے یہ جیسے انہوں نے رکھے ہوئے یہ آگے پھر رائی فروٹ کا سیزن آئے گا تو ان کو پلس اور آگے لے آئیں گے نہیں ان کو دے جائیں گے یعنی اگر تقریبا پچاس زار یعنی کافی زیادہ اماؤنٹ یعنی اس کی بھی اماؤنٹ لی جاتی ہے پیسے لیے جاتے ہیں اس جگہ کی بھی پیسے لیے جاتے ہیں نہیں یہ نہیں پتا یہ پیسے کا نہیں پتا بارہ جہاں غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے رزق روزی کمار ہیں یہ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے یہ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ان کے گھروں کا کیا علاقہ ہے کیا بتا کتنے بیل آرہے ہیں یہ تو نہیں کہ کانون توڑنے کی اجازت دیتی ہے یہ بات جو آپ نے پیسے والی بات کیے وہ بلکل ہنٹر پرسنٹ شورٹی ایس کی یہ جو تھڑے دکاندار یہاں لگاتے ہیں حالانکہ یہ کمیٹی کی جگہ ہے گورنمنٹ کی جگہ ہے یہ جو سامنے دکاندار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس طرف دکاندار نظر آتے ہیں یہ ان کو یہاں بجلی دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے فیٹ ہیا کم سے کم دس سے پندرہ ہزار پیاد چارج کرتے ہیں ان لوگوں سے اور وہ دکاندار اپنے خود لیتا ہے حالانکہ اس کی دکان کا یہ حصہ نہیں ہے پارٹ نہیں ہے پر وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں نہ ریڈی لگا سکتے ہیں نہ بائیک کھڑی کر سکتے ہیں اگر یہ ریڈی لگائیں گے یا بائیک کھڑی کریں گے تو اس کے ہم چارج کریں گے یہ جو جگہ ہے اس وقت موجود ہیں یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے پرائیوٹ نہیں ہے دکاندار اس جگہ کا کرایات نہیں لے سکتے جو تھڑے بنے ہوئے ہیں ان تھڑوں کے اوپر بھی جو رول ہے گورنمنٹ کا اس گورنمنٹ کا رول کے مطابق بھی دکاندار اپنا وہاں سے بھی چارج نہیں وصول کر سکتا کیونکہ جہاں پہ اس کا شٹر ختم ہوتا ہے اس سے آگے گورنمنٹ کی جگہ سٹارڈ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پراپٹی گورنمنٹ کی ہے تو اس کے باوجود بھی یہاں لوگوں سے یہ جو اگر غریب لوگ یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ غریب لوگوں کو حاکت آدھ کریں پھر ان سے چارج وصول نہ کریں ان سے پیسے نہ لیں اس کے باوجود ان سے پیسے لیے جاتے ہیں پیسے لیے جاتے ہیں دکاندار جو ہیں وہ یہاں پہ جو سٹال لگتا ہے اس کے پیسے لیتے ہیں اور پیسے اس وجہ سے چارج کی جاتے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار جتنے بھی پیسے لیے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ جناب وہ آپ ہماری دکان کے سامنے بیٹھے میں یہاں پہ آپ اگر عام دنوں میں آ جائیں تو آپ کا گزرنا جو ہے وہ بڑا محال ہوگا اس جگہ پر اور ایک بڑی یہ دیکھیں یہ اب دکان کے آگے ایک وہ لگایا ہے ناجائز تجاوزات اور یہ دیکھیں کہاں تک گیا ہے یہ دکان کے آگے نا ان سے ذرا جانتے ہیں اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے آپ کے خان صاحب خان صاحب یہ تو بڑا ناجائز ہے اتنا آگے تک تجاوزات بڑھا دیئے ہیں بس دیکھیں کہ یہ اپریشن کر رہے بھی اٹھا رہے اس کو نہیں یہ تو آپ کی دکان کے آگے نا بس کیا کہہ سکتے ہیں سب لگیا ہے وہ یہ بزار میں جتے ہیں نہیں تو یہ کیا کرائے پہ دیتے ہیں نہیں ہم تو کرائے پہ دیتے ہیں تو پھر کیسے آپ بیٹھنے کی اجازت ہیں ہے مسئلہ تو ہے لازمی بات ہے دکانے کیانا میں سڑک بند ہوتی ہے نہیں تو اس کے کچھ ساتھ کے لئے مشکلات ہوتے ہیں نہیں نہیں ایک روپے یا بھی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری دکان کے آگے میں بیٹھا ہوں میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کرتا ایک روپے بھی نہیں لیتا نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر میری دکان کے آگے کوئی اتنا بڑا سٹال لگا کے بیٹھ جائے بس وہ لگا لیتے بھائی تو حکم میٹروپولیٹن کارپوریشن نے دی ہے ہو سکتا ہے ان کا پاس میں کوئی لیندے نہیں ہوتا ہمارے اس سے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی آتا ہے یہاں پر پیسے وغیرہ وصول کرنے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپریشن کتنی دفعہ ہوتا خان صاحب بس کبھی مہینے میں ابھی تقریباً یہ دو تین دن سے جاری ہے یہ جو آ رہے بھی لیکن اس سے پہلے کہ بھی مہینے میں دو مہینے میں آ جاتے ہیں مہینے دو مہینے میں آپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو معاملات ہیں ابھی نمک منڈی جو ہے وہ کلیر ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں یہ دکانداروں کا بھی کہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو دیگر لوگ ہیں ان کا بھی کہنا ہے اور یہی بات میٹروپولیسٹ آفیسر ریگولیشن عمران علی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ غریب لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ دکاندار کرایاں وصول کرتے ہیں یہ نمک منڈی گاڑیاں انٹر ہوئی ہیں تو کلیر ہو گیا ہے اب اس کے بعد آگے ایس پی ٹریفک ہیں محمد منیر صاحب ایس پی ٹریفک سے بھی جانتے ہیں کہ آخر معاملہ کے اسلام علیکم سر بہت سلام جی سر ناجائز تجاوزات ظاہر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل آپ لوگوں نے نکالنا ہے بالخصوص جو بائیکس وغیرہ کھڑی ہیں کیا ان کو سر پرمیشن ہے پرمیٹ دیا ہوا ان کو کہ آپ جیسے مرضی پرچی لیں جیسے مرضی بائیکس کھڑی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آپ نے جو سٹارٹ کیا ہے ہمارا یہ کام ہے کہ پیئے کو چلتا ہوا رکھیں کس سلسلے میں ہم بڑی دیر سے ہماری کمائنڈ ایفرٹس ہوتی ہیں کہ پیئے کو ہم کسی طرح سے بھی رکنے نہ دیں لیکن جو تجاوزات ہیں اس کو کلیر کرنا جو ہے وہ دو تین محکموں کا کام جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے سے ادھر کوئی پارکنگ نہ ہو نجائز پارکنگ نہ ہو اور ٹھیلے نہ لگے اس کے لیے ہم جو آپ کے سامنے یہ سارا سے نہیں فوکس صرف ٹھیلوں پہ ہے میں ٹھیلوں پہ رہا ہوں بائکس بھی ہیں یعنی جو یہاں لوگ آئیں گے میں یہاں سے آنوں آپ کہتے ہیں سر پئیہ نہ رکے یہاں پہ دس دفعہ میرا پئیہ رکا ہے سر اور آپ کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ ٹراکک کی روانی متاثر نہ ہو یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے یہ پرائیم رسپونسیبیلٹی تو یہاں سے آپ شروع ہو جائیں سر اس سائٹ پہ بھی موٹسائیکلز ہیں اس سائٹ پہ بائکس ہیں جتنی بھی آپ کے اردگیر جو ہے وہ جتنی بھی مارکٹس ہیں وہاں میں پارکنگ جو ہے وہ اس کی شدید کمی ہے ہم نے ان کے ایریہ ہے کنجسٹڈ ہے دراصل جس جگہ کے اوپر بھی کوئی مارکٹ ہوتی ہے وہاں ایک پراؤپر پارکنگ دی جاتی ہے جو کہ یہاں آویلیبل نہیں ہے پرانی مارکٹس بنی ہوئی ہیں یہاں لوگ آنا بھی ہے لوگوں نے جانا بھی ہے ڈیلی کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے لوگ اتھر آتے ہیں اور ان کو پارکنگ جو آویلیبل نہیں ہے یہاں سے ماں بینے بیٹیاں بھی گزرتی ہیں جی بالکل گزرتی ہیں شاپنگ بھی کرنے آتے ہیں لیکن یہاں پہ ٹائم بہت زیادہ کنزوم ہو جاتا تو اس کے لئے کوئی لاہ عمل بنائیں نا سر مطلب تمام ادارے مل کے جاتے ہیں مارکٹر پولیٹن کارپوریشن کے ساتھ کمیشنر صاحب سے میٹنگ کریں بیٹھیں ایک لاہ عمل بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں انہی کا ویئن ہے اسی کے سلسلے میں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا سٹیپ ہے یہ بڑا بول سٹیپ ہے اور اس سلسلے میں ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد ہی جو سلسلہ ہوگا وہ ہم ان کو پارکنگ بھی ان کے ساتھ مل کے کوئی ایک جگہ ایڈنٹیفائی کریں گے اتر ہم ان کو پارکنگ دیں گے جو پارکنگ ہم دیتے ہیں اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ ٹھیلے لگ جاتے ہیں بلکل صحیح ہے یہ بات آپ کے ٹھیک ہے دکٹر زنہرہ صاحب ہاں موجود ہیں اسسٹنٹ کمیشنر ہے راولپنی اسلام علیکم میں اس کا حل نکالنا چاہیے جیسے اس پی صاحب نے کہا بات بلکل ٹھیک ہے کہ تاجروں کو بھی ڈسٹرپ نہیں کرنا ان کی بائکس بھی کھڑی ہونی ہیں پھر ٹھیلے والے ہیں ان پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے دکاتے تک غریب ہے کوئی ایسا میکنزم برائیں جسے سب لوگ فیسلٹیٹ بھی ہوں کاروبار بھی ڈسٹرپ نہ ہو اور عام طرف بھی ڈسٹرپ نہ ہو اسی سنسلے میں ایم سی آر ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن اور ہماری جو ٹرافک کولیس ہے وہ آن بورڈ ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کاروبار کو ڈسٹرپ نہ کیے لیکن یہ جو اندرومن ایریا کے بزار ہوتے ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے آپ کی دکان ہے اور اوپر آپ کی رہائشہ ہے ہم یہاں سے کوئی بزار باند نہیں کر سکتے کوئی نیا بزاروں نا ہم بند کر دیتے کہ یہاں پہ پارکنگ نہیں ہو نہیں یہ بڑا مسئلہ آپ دیکھیں ہم کسی کو بند کریں وہ کہیں میرا گھر اوپر ہے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے نا مینیج ہوں گے اور ان بزاروں کو کھلا کرنے کا مقصد بھی ہے کہ عام پبلک جو آتی ہے اس کے لیے انکنگنینینس نہ ہو اور یہ ٹھیلے اٹھانے کا مقصد بھی ہے کہ ان کو پہلے بھی سینسٹائز کیا تھا کہ سرکاری جگہ پہ اب بولٹ سائٹ پہ بیٹھے ہیں لوگوں کے لیے مشکل آئیٹ آپ بھی آپ دسٹرپ کر رہے ہیں تو یہ ایک بولٹ سٹیپ اس پی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم نے یہ لیا ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر ہمیں تاجروں کا تابند چاہیے ہوگا اور جنرل پبلک کا بھی چاہیے ہوگا کیونکہ دیکھیں ہم کر کے اپریشن چلے جائیں لوگ پھر واپس آجیں ایک سیوک رسپونسیبیلیٹی جو ہے وہ بھی ہمارے لوگوں میں ہونی چاہیے کہ اگر سرکار کوئی کام کر رہے تو آپ کی بہتری کے لیے کر رہی ہیں کوئی ایس اچھ وہ تو نہیں ہے رسپونسیبیلیٹی تو بہت کم لوگ لیتے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے نہ تو سوشل رسپونسیبیلیٹی ہے اور نہ پھر امپلیمنٹیشن ہے مطلب جو قانون بن گیا اس کی امپلیمنٹیشن اگر آپ کریں تو میرے خیال میں کہ ایک بازار کو موڈل بازار بنا دیں اور اسی کا جو سٹرکچر ہے اسی کا جو موڈل ہے وہ آپ دوسری جگہ پہ امپلیمنٹ کر دیں یہ آپ کے علمے ہوگا کہ ہمیں تپلیمنٹ ہفتہ ہو گیا اسی چیز پہ لگے یہ امپلیمنٹیشن کا ہی ایک فیز ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ ابھی نمک منڈی اور بڑا مارکٹ یہ ہم لوگ کلیر کر رہے ہیں اور مطلب جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف ای فی ای آر بھی ہوگے جنمانہ بھی ہوگا ٹھیک ہے جی ساتھ ہیں اسسٹنٹ کمیشنر صاحبہ بھی ایس پی ٹرافک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میٹرپولیٹن آفیسر ریگولیشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ سے یہ اسی سلسلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کی توسط میری سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ ہم اسی سلسلے میں انکروشمنٹ کو ریموو کرنے کے سلسلے میں کچھ ڈیٹھ سو کے قریب ای فی ای آر دے چکے ہیں جی بلکل اور ای فی ای آر کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ اکارڈنٹو لاؤ جو بات نہیں ہوئی ہوئی ہے جو انتہائی انکروشمنٹ کی سلسلے میں آتا ہے یا انتہائی نیگٹیف چیز ہے اس کے خلاف ای فی ای آر ہوتی ہے تو ہمیں وہ بھی دینی پڑ نہیں ہے اور ہم اس سے بھی نہیں ججگ رہے ہیں اس میں تاجر حضرات کا جو تعاون ہے وہ سب سے پہلے چاہیے تو اس کے لیے سب مارکیٹس کی جو کمیٹی بنی نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی میٹنگ سکیجولائز کریں ان کے ساتھ بات کریں کیونکہ اکثر جگہوں پر پرچین لائے بھی ہیں ان لوگوں سب کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں اور ان کو ہم دست پتستہ یہ ریکویس بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں اس نحش تک نہ انہیں دیا جائے دیکھن آپ یہ بگار جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں ہم سے ہم جائیں گے اور جانے کے بعد فوری طور کے اوپر یہاں پھر انکروچمنٹ شروع ہو جائے بالکل ایسے ہیں اور اس کو سب سے پہلے پیش کرنے والی جو لوگ ہیں وہ یہاں کے متعلقہ دکاندار ہیں تاجر سہبان وہ ہمیں ون فائی پہ کال کر دیں ہمیں کال کر دیں ہم انشاءالا کے ان کے خلافکار بھی کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہیں نا سر انشاءالا ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ منڈی دیکھ رہے ہیں نا آپ اس کے پیچھے کپڑے کی مارکیٹ ہے اندر ننکاری بزار ہے یہاں پر ایک دفعہ پہلے شیخ راشد شفیق صاحب کا دور تھا انہوں نے پارکنگ کی کوشش کی تھی اب منڈی میں پارکنگ کدھر ہو سکتی آپ مجھے یہ بتائیں خدا نہ خاص تک یہ دفعہ آگ لگ چکی ہے یہاں پارکنگ آپ بنا دیتے ہیں تو گاڑییں کیسے گزریں گی چلے اس کو بھی چھوڑ دیں یہ جو دکندار ہیں خود ان کا جو اپنا سمان آتا ہے ریڈوں پر آتا ہے یہ لوڈ رہے ہیں ان پر آتا ہے وہ کہاں لے کے جائیں ننکاری بزار کا سارا لوڈ یہاں پر ہے کپڑے کی مارکیٹ کا سارا لوڈ یہاں پر ہے مطلب یہاں پارکنگ کے گنجائش کوئی نہیں ہے ہم بالکل انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں کہ روڈ چلنا چاہیے ٹھیکے کے نہیں دو طرف ہے ٹرافیک یہ چلائیں لیکن کم از کم یہ دکنداروں کو اتنا ریلیف ضرور دیں کہ وہ اپنی گاڑی اپنا رکشہ جو ان کا آتا ہے سمانوالا اس کو کھڑا ہونے کی جگہ ملنی چاہیے مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ منڈی آپ بند کرتے ہیں ہم لوگ دکانے بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں آپ پارکنگ بنا لیں ہمیں کوئی اطراز نہیں یہاں دکانے لگی ہوئی تھی یہ آپ کو گزرنے تھی میں ان کا تو سر ذکر نہیں کر رہا میں ان کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا اس سے پہلے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا اگر ادھر پارکنگ ہو جاتی ہے آپ کی گاڑیاں پارک ہونے ہیں آپ کے کسپس کی گاڑیاں پارک ہونے ہیں یا موٹسکلیں آئیں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ مین روڈ کا جو سارا پریشر وہی طرح آجے ہیں سر پتہ ایک دفعہ یہ ہوا نا پہلے اس طرح ہوا سر جی چھوٹی سی گزارے سن لینا سر جی یہ کوئی نہیں کرنے دیتا سنگل پارکنگ آپ چلے جیے نا وہ راجہ بزار وہاں دس دس موٹسکل کھڑے ہوتے ہیں آگے پیچھے اس طرح کوئی نہیں کرنے دیتے سر اگر آپ کوشش کریں گے آپ سارے مل کے ہمارے ساتھ اگر یہ کوشش کریں گے تو ہم آپ کے لیے جگہ خانی کربانی کے اتیان لیکن ہمیں تیز یہ راستہ بتا دے کہ یہ پھول اور رکھر ہے سامنے ملک صاحب پہلے بھی تو یہ ساری دکانے لگی ہیں اس کو ہم نے خالی کروایا اس کی جگہ کے اوپر یا تو آپ کوئی اور چیز لگ جائے گی یا بورسے کے لیے لگ جائے گی یا گاڑی کے دل کھڑی ہونے شروع ہو جائے گی ہم تو راستے کو کھلیر کرنا چاہ رہے ہیں راستہ آپ کے لیے بھی کھلیر ہو لوگوں کے لیے بھی کھلیر ہو آپ ضرور پہلی کریں لیکن میں میری صرف بزاری جائے کہ ہم کہاں کھڑے کریں گے اپنے ریڑے بھارے کھڑے میرے دفتر میں آئے حاضر ہو جائیں گے سر ایک طریقہ کار بنائے سیڈوں پہ سنگل پارکنگ ہو یہ نہیں کہ روڈ ہم جاں آپ کا سمان جائے لوڈ آن لوڈ کے لیے سمان جائے آپ ان کی گاڑی آئے بھارے سب آپ تشریف لائے میں حاضر ہو جاتا آپ کی جو آپ کے طبعات ہیں آئی کوڈ کے آٹر لے کے ہیں کہ یہ منڈی ہے منڈی میں پارکنگ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کہ نہیں آپ منڈی کا لفظ ہی ختم کر سر جی منڈی کا لفظ ختم کریں گے پھر پارکنگ ہو میں نے پہلے گزاری شکل کبھی نہیں ہو سکتا یہاں دیکھیں ہمارا سمان دکانوں پر آتا ہے گاہ کم سے سیل لیتا ہے گاہ کہتا ہے تھی میں حضرت ٹیکسی کروا کے لے کے آتا ہوں وہ سمان ظاہر اٹھا کہ ہم رکھتے ہیں ان کا تو آنا جانا نہیں ہوتا عملن تو آنا جانا ہوتا ہے کارپریشن کے عملے کا کارپریشن کے عملے اب وہ جو مال لے کے جاتا ہے رکھتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹیکسی لے کے اتنی دیر میں جا کے اٹھا کے گاڑی میں لگ کے لے جاتے ہیں اس کا کیا ہمارے پاس جناب علی کوئی متعہین کوئی حل ہے ہمارے پاس یہ میٹر بھی میرا خیال ہے کہ ادھر بیٹھ کے ڈسکشن ہو جاتا ہے اور اس کا حال بھی نکل جاتے ہیں کیونکہ آفٹرال ایفیکٹ آپ نے ہو جائے بلکل آپ سے مکمل تاون کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ تاون کرنا چاہتے ہیں آپ کے بڑے گا کیونکہ آپ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ آپ تاون نہیں کرتے ہیں ہمارے بند کر کے یہ آپ لوگوں کا بازار ہے آپ لوگ تاجر ہیں یہ آپ کے لیے ہیں بلکل ہم بانتے ہیں تاون کر رہے ہیں ابھی تو ہم اس مقام تک پہنچیں ماشاءاللہ ہم نے ترقی کیے سب نے بہت اچھا ہو گیا لیکن اب یہ اچھا کر رہے ہیں ہمارے لیے تھوڑا سا لیکن کوپریٹ کریں کیا چاہیے کیا کوپریٹ کریں مطلب تھوڑا سا یہی کہ جیسے لوڈر آ جاتا ہے مطلب یہ بازار کو کھلا کریں کھلا کریں تھوڑی سی ہمیں اجازت دیں پندرہ منٹ بیس منٹ ایک مرلہ آپ کے بازار کو واگزار کروانے کا ہے خوشی اس لئے آپ سارے ادارے ہی ترکٹے ہوئے ہیں ہمارے بھائی بھی ترکٹے ہیں میڈیا بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں پہلے اس کو کلیر کروانے پھر آپ کی مرضی کے مطابق سارا کچھ ہو سر ہم آزر رہے ہیں یہ بیٹھ کے مانگاہ کھلوں گے آگے دکھاتے ہیں جی آپ کو کیا جگہ کیا کارفائی کی جاری ہے یہ دیکھئے اسسسٹنٹ کمیشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ اٹھا رہے ہیں سامان یہ سامان بہت آگے کیا دی چھوڑ دو یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں اللہ بن possard ہے یہ کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی یہ بھی لے کے جائیں کیوں تجاوزات کرتے ہیں تجاوزات تجاوزات ہے تجاوزات ہے ہے کوئی مسئلہ پر حممت کی پاس ہے مصارب ہے کوئی اس کا حل نہیں کالتی آپریشن کر کے چلے جاتے ہیں آپریشن تو ہے لیکن اس کا بی بن دét یہ بس تو کرنا ہوتے ہیں نا، اوام کے بس کیا ہے؟ مانگائی ہیں، اس کو لوٹ مار دیتے ہیں، وہ کہتا ہے اس کو اٹھ جاؤ کون لوٹ مار کرتا ہے؟ یہ حکومت میں لوٹ کرنا نہیں کرتا ہے یہ حکومت لوٹ مار کر دے گا یہ یہ جو اٹھا رہے ہیں، یہ جو لوٹ مار دے ہیں مسروبیں یہ بھی تقسیم کرے گا، یہ بانڈ رہے یہ چھوڑے کیلئے نہیں کرے گا یہ چھوڑی کھٹی کیلئے نہیں کرے گا آپ لوگ پیچھے رکھیں جو پرخواستے ہوں بھائی آپ کیوں آگے آتے ہیں آپ بھی تو غلط کرتے ہیں وہ کدر آگے آتے ہیں ہم کدر جائے ہیں یہ دیکھیں بھائی ان کا ٹیکس لیتا ہے ان کا پیسہ لیتا ہے کون لے کے جاتا ہے یہ جو کڑے ہیں تمہارا ساتھ یہی ہے کون لے کے جاتا ہے یہ جو کاری بر کے لے کے جاتا ہے یہ یہ سر بتائیں لوگ کیا ہے رول کیا ہے مثل میں دیکھیں نا ان لوگوں کا جو رویہ وہ یہی ہے کہ یہ تو ان کی اپنی ذر خرید جگہ ہے انہوں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے حالباً تقریباً تین چار ماہ ہو گیا مجد ان کی شکلیں بھی یاد ہو گئی ہیں لوگوں کی لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے انہوں نے میری شکل یاد ہو گئی ہو گئی اب ایشو یہ ہے کہ یہ سمان جو ہے یہ بقاعدہ بھائی سرکار ضبط ہوتا ہے اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے اور اگر اس کی واپسی علاو ہو مجاز آتھارٹی کے طرف سے تو اس کا اسپے شیڈیول جو لوکل کم انٹ ایکٹر اس کے مطابق جرمانہ کر کے ان کو واپس دیا جاتا ہے تو جو فائن کلیکٹ ہوتا ہے بسیکلی دیٹ ایس جرمانہ دیٹ ایس فائن فائن تو ہو گا یا بہر کرنے کا بات یہ ہے کہ مجیسٹیٹ کا کوئی قصور نہیں ہے وہ آپریشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا بھی کوئی حال ضروری ہے کہ یہ لوگ بیٹے کیا حال اچھی پڑی دکان ہے یہ دکان تو ہے یہ تو انہیں سڑک پہ دکان لگا لگا لیتا ہے دکان تو اس کے نا کہ ملک اعلاد دیکھو کون لوڈ ہے کون کی یہ ملکیں سڑک یار میں ملک اعلاد آپ سے نہیں پوچھرا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پہ چھ فٹ آگے سڑک بند کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں بند تو نہیں کرتے چھ فٹ آگے تو نہیں ہے یہ دیکھیں آپ پاس اگر آپ اس کو ناپو تو بارہ فٹ بن جاتی ہے زیادہ بندی ہے یہ تو دو دن سمجھ جاتے ہیں ہم آپ کو ایوب خان کی طور سے یہ آ رہا ہے بھائی آپ مجھے ہی چینا ہوں بھائی آپ کی بات نہیں بات سکتے نہیں نہیں ٹھیکی بات نہیں آپ پوری بات سنیں اگر آپ الزامات لگا رہے ہیں بات کر رہے ہیں آپ جواب بھی سن لیں دو سے تین فٹ کی ریلیکسیشن جو آپ کے تاجران کے صدور ہیں انہوں نے آپ ہم سے علاو کروائی بھی یہ انفارمیس سنیں دو تین فٹ تک دو تین فٹ تک ہمارے پاس فٹیج موجود ہے ہم نے دس بارہ فٹ آگے سے اٹھایا جی اس وقت میں گورمنٹ سے یہ گزارت ہے کہ اس عوام کے لیے جو غریب عوام ہیں جو کانے کو بھی محصر نہیں ہیں ان سے ہماری اتنی درخواست ہے کہ ان کے لیے ایک ایسا مخصوص ایک جگہ ہے وہ دیوی ہے تین ساڑھے تین فٹ تاکہ آپ کو نشاندہی کر کے یہ اس پہ مال لگائے تاکہ جو غریبوں کا وہ مسئلہ حال کیا جا ساکے باقی یہ زیادہ تجاوز کرنا بھی بلکل یہ راستے بند کرنا یہ اچھی بات ہے غلط ہے تین فٹ کی تو ریلیکسیشن ہے بھائی قوالی ہے آپ کو آپ دکان سے سٹھ رکھا کے تھوڑا وہ جسپلے کر سکتے ہیں پڑی اتنا آگے نہیں ہے ہاں سے دلوں گا رستان دے جائیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کہاں تک آ رہا ہے چلیں جی آگے آگے نکلتے ہیں یہاں پہ صورتحال آپ کے سامنے کہ بارہ بارہ فٹ کی جو ہے وہ تجاوزات کیوئی ہے اور جب پٹھاتے ہیں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمیں ریلیکسیشن ہی دی اور سب سے بڑا جو کارڈ ہوتا ہے وہ غربت کارڈ ہے جو کھیلا جاتا ہے حالانکہ غریب آدمی کو بھی قانون توڑنے کی اجازت نہیں یہ دیکھیں جی بائیکس سائیڈ پہ کی جا رہی ہیں اور یہ عملہ بھی انظار کرتا ہے کہ بائیک زرہ سائیڈ پہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ آپریشن شروع کریں کیوں لے کے جا رہے ہیں سائیڈ پہ درمیان میں کیوں کھڑا کرتے ہو درمیان میں کیوں کھڑا کرتے ہو یہ دیکھیں جی اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں وہاں سے بائیکی سماعیہ خالی پڑا گا ہے ابھی تک کچھ نہیں اٹھایا بس ایک جگہ پہ تھوڑے سے کپڑے وہ اٹھائے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اس میں کپڑے بس رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے مطلب جہاں گاڑیاں جاتی ہیں لوگ خود بخود تجاوزات جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں یہ بائیکس اب سائیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اس کو اٹھائے جا رہا ہے بائیکس کو بائیکس کو ڈالا جا رہا ہے ناجائز تجاوزات کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے اس کی سٹریٹیجی کیا ہوگی حکمت عملی کیا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نتائج ہیں اس پر کتنی نظر ہے کمیشنر راولپنڈی لیاقتلی چٹھا صاحب کے پاس ہم موجود ہیں کیونکہ ان کی ٹیم جس طرح سے آپریشن کر رہی ہے اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گائیڈ لائن بھی دی جاری ان کے جانب سے اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام یہ پچھلے کچھ عرصے میں راولپنڈی میٹوپلٹن کارپریشن کی حدود میں جو مین بزار ہیں جیسے صدر بزار ہے یا سٹلٹون کمرشل ایریاز یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں نے تجاوزات کر لی دوکانوں سے آگے بڑھتے ہوئے سڑکیں تک بھی پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا اس سے عام جو خریدار ہیں خواتین ہیں لوگوں کا آنا جانا بھی بہت دو بار ہو گیا اس آدھ تک کہ جو اچھے بزنس مین ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بڑا کرٹیسائز کیا تو ہم نے پھر اس جو تاجر ہیں مین بزاروں کے صدر ہیں چیمبر آف کامرز کے صدر ہیں ان کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کی میں نے آر پیو نے سی پیو نے ڈی سی نے اس پہ بھی سب کا یہ خیال تھا کہ یہ تجاوزات جو ہے ختم ہونی چاہیے تاکہ شہر میں جو کسٹمر ہیں لوگ ہیں خواتین ہیں ان کا آنا جانا حسان ہو اس کی بیس پہ پہلے پھر لوگوں کو ہم نے نوٹس دیئے پھر بزاروں کے اندر منادی کرائی اور اس کے بعد پھر اب ہم نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنا سمان سڑکوں کے اوپر مستقل رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سارا سمان اٹھایا جا رہا ہے اور ان بزاروں کو کھولا جا رہا ہے اسی طریقے سے مری میں بہت ساری جو ہے غیر قانونی بلڈنگز بنانی لوگوں نے شروع کر دی تھی وہاں کوئی ڈیڑھ سو کے قریب ایسی نجائز جو بلڈنگز بنائی گئی ہیں ایکسپریس وے اور مری میں وہ ساری کی ساری ہم نے ختم کرا دی ہیں ان کو ڈیمالش کرا دی ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں بھی یہ اپریشن مزید اسی طرح چلتا ہے سر اپریشن جاری ہے اب تک اس کے کیا نتائج نکلے ہیں خصوصا جرمانوں کی مد میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانونی کاروائی ہوئی ہیں اس میں مقصد جرمانے کرنا نہیں ہے مقصد اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر رہا ہے اور امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے چونکہ تاجروں کو سارے لوگوں کو آن بورڈ کیا ہوا تھا بہت سارے لوگوں نے خود بخود اپنے سمان اٹھا لی ہیں اور کلیر کر لی ہیں اور یہاں پہ جس طرح لنڈا بزار اور اس طرح کے بزار ہیں جو لوگ بتاتے ہیں کہ پچھلے دس سال سے کبھی خالی نہیں ہوئے اب وہاں پہ دیکھیں دو دو گاڑیاں وہاں پہ چل رہی ہیں اور بزار کھل گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہماری ٹیم جو ہے ڈیلی بیسز کے اوپر اس کے اوپر کا ہے ہماری میٹو پلیٹن کارپریشن کی ٹیم ڈی سی کی ٹیم سی پیو کی ٹیم یہ موقع پہ ڈیلی کام کر رہے ہیں اور اس میں یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ اپریشن ہم کو دو چار دن کے لیے کر رہے ہیں یہ مسلسل ہوتا رہے گا جو بھی لوگ بزار میں اس طرح سٹکوں کے اوپر اپنا سمان رکھیں گے ان کے خلاف انتہاروائی ہوتی رہی اچھا سر عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ آپریشن جب ہوتا ہے تو اس وقت تجاوزات اٹھا لیے جاتے ہیں اور جیسے ٹیم واپس آتی ہے تو پھر تجاوزات کی بھرمار ہو جاتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کے لیے کیا لاعمل آپ نے اپنا ہے اس کے لیے اس دفعہ ہم نے بڑی سخت مئیز ایڈاپ کی ہیں تجاوزات والا اور جتنا اس طرح جو بلڈنگ میٹیریل وغیرہ اور باقی تجاوزات کا سمان اٹھایا جا رہا ہے وہ سارا وہاں پہ ڈم کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہ بڑا قانونی پروسیجر پورا کرنے کے بعد ہی دیا جائے گا ویسے دیا نہیں جائے گا پہلے ہوتا یہ تھا ادھر سمان اٹھا کے کارپریشن میں لے کر جاتے تھے وہاں کوئی بندہ سفارش کرتا تھا یا کارپریشن والے انڈر ہینڈ خود ہی وہ سمان واپس کر دیتے تھے اور چار گھنڈے بعد بندہ آکے دوبارہ سڑک پہ بیٹھا ہوتا تھا اب اس طرح کی صورت آیال نہیں ہوگی انشاءاللہ جن لوگوں کا سمان پکڑا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا ضبط ہوگا اور نیلام ہوگا اچھا میٹرپلٹن کارپریشن کا عملہ تو وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے آپریشن کیا جا رہا ہے ایک سب سے بڑا جو مسئلہ نے سر وہ پارکنگ کا ہے آپ یہ دیکھیں کہ راجہ بازار میں چلے جائیں یہ کسی بھی بازار میں چار چار لائنز موٹسائیکل کی لگی ہوئی ہے گو کے ٹرافک پولیس بھی آپ لوگ کے ساتھ ہے سی پیو صاحب کی جیسے آپ نے بات کی لیکن اس کی کوئی موثر حکمت عملی نظر نہیں آ رہی کیا آپ لوگوں کی جانب سے بنائی جائے گی یا پھر دونوں محکمے مل بیٹھ کے بنائیں گے اس کو یہ جوائنٹلی مل کے ہی پہلے بھی کیا جا رہا ہے سارا اور آئندہ بھی انشاءاللہ کیا جائے گا یہ ہمارا جو ایک پارکنگ پلازا ہے پہلے اس کے اندر اسی طرح وہ لوگوں کو دے دیا گیا تھا جو خالی کرا کے ساری اب اس کے اندر پارکنگ ہو رہی ہے اسی طرح وہاں کارپوریشن کی اولڈ آفس والی جگہ ہے وہاں پہ بھی کچھار پانچ سو گاڑیوں کی پارکنگ کا ہم نے بندوبست کر دیا ہے اور اسی جگہ کے اوپر پارکنگ پلازا بنانے کے لیے ہم نے پابلک پرائیوٹ پارڈنرشپ میں اپنا کیس بیج ہے وہ جیسے ہی وہاں سے گورنمنٹ اپروو کر دے گی تو یہاں پانچ سو منزلہ پلازا بن جے گا جس میں دو ہزار کے قریب گاڑیاں ایڈجسٹ ہو جائیں گی تو اس کے اوپر ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں مطلب راولپنڈی کے عوام یہ سمجھے کہ یہ آپریشن آرزی نہیں ہے مستقل بنیادوں پر جاری رہے گا انشاءاللہ یہ بلکل یہ بڑی ساؤنڈ فوٹنگ پر کیا جا رہا ہے اور اس کے قطن سٹاپ کرنے کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے اس لیے میں آپ کے میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بھی یہ میسے دینا چاہتا ہوں کہ یہ تجاوزات بلخصوص ایسے جو مین بزار ہیں مری روڈیاں باقی صدر بزار جسی طرح کمرشل ایریاز وہاں پر یہ اسی طرح ریگولر آپریشن ہوتے رہیں گے اور جو لوگ تجاوزات کریں گے ان کے خلاف ایکشن ہوتے رہیں گے سر بہت شکریہ راولپنڈی شہر کا سب سے بڑا مسئلہ تجاوزات کا ہے اب انتظامیہ نے کمر کسلی ہے اور تمام بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے دم لیں گے یہ کہنا ہے کمیشنر راولپنڈی کا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم جس طریقے سے نبرداز ماہ ہے ناجائز تجاوزات کے حوالے سے امید ہے بلکہ یقین واسق ہے کہ اسی طرح سے کچھ بہتری شہر میں بھی آئے گی اور بازار بھی کشادہ ہوں گے اور راولپنڈی کی عوام سکھ کا سانس لیں گے پروگرام کون پوچھگا کی پوری ٹیم کے ساتھ تاریخ بزمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ